دوستو اگر آپ بھی رویت شرما کو ایک بہترین بلے باز مانتے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو انڈیا کے سینئر کھلاڑیوں نے افریکہ میں خراب پردرشن کر کے بھارتیے کرکیٹ پرشنسکوں کو بے حد نراش کیا تھا لیکن بھارت کے انڈر نائنٹین ٹیم کے کھلاڑیوں نے آئی سی سی انڈر نائنٹین وشو کپ کا خطاب اپنے نام کر ایک بار پھر سے پورے بھارت ورش کو مسکرانے کا موقع دیا ہے وہی وشو چیمپین بننے کے بعد ٹیم انڈیا کے سینئر کھلاڑیوں نے انڈر نائنٹین ٹیم کی جمگر تاریف کرتے ہوئے اپنے بیان جاری کیے ہیں تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا کہا بھارت یہ دگجوں نے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ورات کوھلی اور روہت شرمہ میں سے شاندار کھلاڑی کون ہے آپ اپنی رائے نیچے دیے گئے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دوستو ٹیم انڈیا کے یوہ کھلاڑیوں نے پانچوی بار انڈر نائنٹین وشو چیمپین بن کر پورے بھارت ورش کو دو ہزار بائیس میں پورے بھارت ورش کو سب سے بڑی خوشی دی ہے آپ کو بتا دیں کہ فائنل مقابلے میں بھارت کے انڈر نائنٹین کھلاڑیوں نے اپنا شاندار کھیل دکھاتے ہوئے انگلینڈ کو چاروں کھانے چٹ کر دیا جس میں بھارتیہ ٹیم نے تیرہ گیند شیش رہتے چار وگٹ سے دھماکے دار انداز میں گیند بازی کرتے ہوئے توفانی انداز میں پانچ سفلتائیں اپنے نام کی وہیں اس کے بعد انہوں نے بلے بازی میں بھی مشکل سمیہ میں آ کر بہترین جذبہ دکھایا اور انہوں نے پیتیس رنوں کی بے حد ہی مہتوپونڈ پاری کھیلی جس میں انہوں نے دو چوک کے اور ایک چھکا بھی لگایا اور ان کے اس آل راؤنڈ پردرشن کے دم پر بھارتیہ ٹیم نے پانچ بھی دفعہ وشو کپ کا خطاب اپنے نام کیا وہیں ٹیم انڈیا کی جیت پر بھارت کے دگج کھلاڑیوں نے انڈر نائنٹین کھلاڑیوں کی تاریف کرتے ہوئے اپنے بیان جاری کیے ہیں جی ہاں دوستو بھارت کے سینئر ٹیم کے کپتان روہت شرما نے اپنا بیان دیتے ہوئے کہا کی جس طریقے سے ہمارے کھلاڑیوں نے ویسٹ انڈیز میں ہوئے وشو کپ میں اپنا پردرشن کیا ہے اسے دیکھنا سچ میں لا جواب تھا میں وشو کپ سے پہلے ان سے ملا تھا اور مجھے تبھی سے لگ گیا تھا کہ یہ انڈر نائنٹین وشو کپ میں آگ لگانے والے ہیں کیونکہ ان کے اندر میں نے تبھی سے وشو کپ جیتنے کا جذبہ دیکھا تھا اور وشو کپ جیت کر انہوں نے مجھے صحیح ثابت بھی کر دیا انہوں نے میرے ساتھ ساتھ پورے بھارت ورش کا سر گرب سے اونچا کیا ہے میری طرف سے انڈر نائنٹین ٹیم کے ساتھ ساتھ پورے بھارت ورش کو دھیر ساری شب کامنا ہے دوستو رویت شرما کے بعد ٹیم انڈیا کے پورو کپتان ویرات کھولی نے بھی اپنا بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ جس طریقے سے ہمارے یوہ کھلاڑیوں نے فائنل مقابلے میں انگلینڈ کو چاروں کھانے چھت کیا سچ میں اسے دیکھنا لا جواب تھا اور یہ جیت پوری ٹیم کی جیت ہے جس سے یہ درشاتہ ہے کہ ہماری ٹیم میں کتنی ایکتہ ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے یہ یوہ کھلاڑی اگلے کئی سالوں تک وشف کرکٹ پر راج کرنے والے ہیں میری طرف سے انڈر نائنٹین ٹیم کو دھیر ساری شب کامنا ہے دوستو رویت شرما اور ویرات کھولی کے بعد ٹیم انڈیا کے پورو کپتان کئیل راہل نے بھی اپنا بیان دیتے ہوئے کہا کہ انگلینڈ کے خلاف ہماری ٹیم کا فائنل جیتے ہوئے دیکھنا سچ میں سکون دینے والا تھا اور اگر میں اپنے یوہ کھلاڑیوں کے پردرشن کے بارے میں ایک شبد میں کہوں تو انہوں نے انڈر نائنٹین وشف کپ میں ادبھوت کھیل دکھایا ہے مجھے تو تب ہی یقین ہو گیا تھا جب ٹیم انڈیا نے سیمی فائنل مقابلے میں آسٹیلیا جیسی ٹیم کو 96 رنوں سے ہاراتے ہوئے فائنل میں پرویش کیا تھا حالانکہ پھر بھی فائنل جیسے مقابلے میں کسی بھی ٹیم کو شروع سے ہی بیک فٹ پر رکھنا یہ سچ میں عوشوس نہیں ہے تھا میری طرف سے ہماری ٹیم کو ڈھیر ساری شب کامنا ہے اور مجھے پورا بھروسہ ہے کہ آگے آنے والے سالوں میں یہ سب ہی کھلاڑی اپنا سروس ریشت کرنے والے ہیں دوستو جس طریقے سے ٹیم انڈیا کے یوہ کھلاڑیوں نے وشف کپ میں اپنا پردرشن دکھایا ہے اسے اس سمیں پورے کرکٹ جگت میں ہر جگہ بھارت کی انڈر نائنٹین ٹیم کی ہی چرچہ ہو رہی ہے اور ایک بار پھر سے بھارت یہ ٹیم نے پانچوی بار انڈر نائنٹین وشف کپ کا خطاب جیت کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہاں کےول ٹیم انڈیا کا ہی راج ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے راج بابا دوہزار تیس کے وشف کپ میں بھارت کی سینئر ٹیم سے کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں یا نہیں اپنی رائے ہمیں نیچے دیے گا کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیبا